موسیقی 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 میں ریکومنٹ کروں گا کہ کیو کو پرچیز نہ کریں کیونکہ اس میں پرابلم یہ آنی ہے کہ جب آپ کیوئنگ کریں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کا کیو ایک سائٹ پہ جا رہا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں لڑکے کہ وہ کیو پرچیز کرتے ہیں کیو بالکل دیکھتے ہیں صحیح ہے بہترین رن کر رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ کیو کو ہاتھ کے اوپر رن کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی کیوئنگ ایک سائٹ پہ جا رہی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سیکریٹیو سا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا آپ نے ذہن میں رکھنا پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ بہت سے لوگ مجھے کرتے ہیں جی میں نے نائن ایم ایم کی ٹپ لگانی ہے جی نائن پوائنٹ ٹو ایم ایم کی ٹپ لگانی ہے جی چھوٹی ٹپ لگانی ہے نہیں وائی اس کا سٹینڈرڈ جو فیرل سائز آتا ہے وہ نائن پوائنٹ سیون فائیو میں آتا ہے جو فیکٹری فٹیڈ آتا ہے ہاں آپ اگر جو اس کو کسٹم میڈ کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ نائن پوائنٹ سکس تک ٹھیک ہے نائن پوائنٹ سکس فائیو نائن پوائنٹ فائیو بھی تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے بٹ ٹھیک ہے کیوں بھلا کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو وائیڈ بال ہے وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا چھوٹا سا ڈا ہے اب جتنی ٹپ آپ چھوٹی کرتے جائیں گے اتنا ہی اس کو جو ہے پھر ہیٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ویری کرتا رہے گا کیونکہ ہر دفعہ کیونگ سینٹلائز ہنٹرڈ پرسن نہیں ہ ہوتی تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جب آپ کیوں لیں تو ٹپ تھوڑی سی ریزنیبل اگر آپ بیسک پلیئر ہیں خاص طور پہ تو نائن پوائنٹ سیون فائیو یا نائن پوائنٹ سکس فائیو نائن پوائنٹ سیون تک جو بھی فیرل آپ کو ملے وہ آپ لے لیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ شورٹ میکسیمم جو ہے وہ سینٹر میں لگ سکے تو اس چیز کو پوائنٹ کو یہ دو تین پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ڈیفرنس کیا ہوگا اگر میں ون پیس کیوں لے لوں یا میں کوارٹر جوائنٹ لے لوں تو تو بی آنسٹ اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ذرا ایک پیس وڈ میں آجتا ہے اس کا سٹروک تھوڑا سا اس سے میں اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں چونکہ میٹل جوائنٹ ہوتا ہے تو میٹل جوائنٹ کی وجہ سے تھوڑا سا سٹروک میں فرقاتا ہوگا اور ایک اور چیز جو چھوٹا سا آسکتا ہے وہ یہ ہے کہ ویڈ بیلنس کئی دفعہ اچھے کیوز میں تو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کا ویڈ بیلنس کہاں پر ہے کیو کا لیکن یوزلی جو ہے وہ بیسک جو کیوز ہیں سستے آٹھ پانچ سات زار کے دس زار کے اس میں یہ نہیں بتا سکتے آپ کو کہ ویڈ بیلنس کہاں پر ہوگا تو ویڈ بیلنس کا بھی ایشو آجتا ہے کئی دفعہ بہت بھاری کیو یہاں سے ہو جاتا ہے یا ویڈ اس طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی کیوئنگ میں افیکٹ کرتا ہے تو کوشش کریں کہ ویڈ بیلنس بھی ڈیسنٹ سا آپ ل ملنے لگے ہیں تو بیلنس رہے آپ کا اگین یہ ون پیس کیو ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ایروز میں بھی تھوڑے سے ہلکے ہوں لیکن ایروز نظر آ رہے ہیں یہ ایل پی کا کیو ہے یہاں سے لے کے آپ ٹاپ تک جائیں گے تو آپ کے ایروز بالکل سٹریٹ یہ ایک بیسک کلپ کیو ہے یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے یہ دو ڈھائی تین زار پر کا کیو ہے بیسک تو یہ جو ہے یہ میرا کیو ہے اب یہاں پر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ سر کیا کیو ٹیڑا ہو جائے تو سی بہت لوگ پوچھتے ہیں سوال تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی بلکل سیدھا ہو جاتا ہے یہ ٹیڑا ہوتا کیوں ہے اس کی بہت امپورٹن دو وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں ایک تو یہ کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے لوگ جب کیوں گاڑی میں چھوڑ دیتے ہیں تین چار گھنٹے کے لیے دو دن تین دن ٹرائیول کر رہے ہیں کھیل نہیں رہے لیکن گاڑی میں پڑا ہوا ہے کیوں وہ خود تو گاڑی میں اتنی دیر نہیں بیٹھتے لیکن جیسے ہی وہ پ� کیوں گاڑی میں چھوڑی 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 میں چھو یہ آپ کیوز دیکھ رہے ہوں گے یہ ویراکہ کمپنی کا کیو ہے یہ میرا کیو ہے یہ بھی ویراکہ کمپنی کا کیو ہے اس میں ایک فالٹ ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو ایکشلی فالٹ نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں وہ فالٹ ہے اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں کیوز نیٹلی اچھا دوسری غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دیوار میں کہ لوگ اپنا کیو جو ہے وہ اوور نائٹ یا دو تین دن چار دن کے لیے ایسے کھڑا کر دیتے ہیں بینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اتنا سا بھی افیکٹ کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں اتنے سے سے کیا فرق پڑنا ہے اتنا بھی فرق پڑتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا موسٹی پروفیشنلز کیوں رکھتے ہیں تو یا ایسے کر کے رکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹیبل کے ساتھ یا پھر وہ ٹیبل کے اوپر لٹا دیتے ہیں تاکہ کیوٹیڑا نہ ہو یا پھر وہ ڈیفنیٹلی کھڑا کر دیتے ہیں کیوں اپنے ریک کے اندر اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح یہ وال پہ ریک لگا ہوا ہے آپ کو نظر آرہا ہے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں سے کیوں پکڑا اور یہاں سے اس کو پریس کر کے اس کو ڈال لے کی کوشش کرتے ہیں میں زور سے نہیں ڈالوں گا جس کی وجہ سے خاص طور پہ کلبوں میں یہ جو ریک لگے ہوتے ہیں چلیں میں اس کیوں سے دکھاتا ہوں کلبوں میں جو کیوں لگے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں سے پکڑتے ہیں اور اس کو یہ دبا دیتے ہیں اب وہ جب دباتے ہیں تو آہستہ 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 جب اور پھر نکالنا ہو تو پھر ایسے نکالتے ہیں نیچے سے نہیں سوری وہ جب نکالنا ہو تو وہ نکالتے بھی اسے ایسے کھینج کے نکالتے ہیں تو کیوں جب اگر وہ کلب میں اس کیوں سے پچاس لوگ کھیل رہے ہیں اور دن میں پچاس دفعہ نکالی ہے پچاس دفعہ رکھی ہے پچاس دفعہ نکالی ہے تو یہ الٹی میٹلی اس نے ٹیڑا ہونا ہی ہے تو یہ بھی غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی یہ تو ہو گئی جی ہماری ٹپس اب میں آپ کو تھوڑا سا کیو کے حوالے سے اپنے کیو میں بتاؤں کہ میرے کیو میں کیا پرابلم ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے پلوز کیمرے سے میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ایک لائن نظر آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ سی بی ایس سے بھی لکھا ہوا ہے چائنل بلیرنس نوکر اسوشیشن اور اس کے علاوہ جو ہے کریک قسم کی چیز نظر آ رہی ہے یہ زیادہ تر کن کیوز کے ساتھ ہوتا ہے جو کیوز امپورٹ کی جاتی ہیں جو باہر سے کیوز آتی ہیں ان کیوز میں میں نے ایک دفعہ انگلینڈ سے کیو کرافٹ منگایا تھا اس میں بھی یہ پرابلم آ گیا تھا تھا نہیں لیکن آ گیا تھا پھر میں نے جب اس کی ریسرچ کی اس کے اوپر فائنڈنگ کی تو پتا یہ لگا کہ بیسیکلی ویدر چینج جب ہوتا ہے کیونکہ ٹھڑے علاقوں سے کیوں آتا ہے یا وہ ایسے سٹوریج میں پڑا ہوتا ہے جہاں پہ گرمی نہیں تھی پینٹ ہوا وہاں پڑا رہا انہوں نے لیکن جیسے ہی وہ ویدر چینج ہوتا ہے تو تب یہ چیز ہلکی سی کریک جو نظر آتا ہے وہ آ جاتا ہے اپیر ہو جاتا ہے لیکن وہ ایکچولی کریک ہوتا نہیں ہے میں اس سے کوئی پانچ وار چھٹا ماہ ہے کہ میں کھیل رہا ہوں بلکہ چاہ زیادہ ہو اور اس ٹائم ہو گیا ہو بٹ اٹس نوٹ اپرابلم تو میں لوگوں کو ریکومنڈ کروں گا کہ اگر وہ باہر سے کیوں مانگاتے ہیں تو ڈسارٹ مت ہوں اگر اس قسم کی لائن آ جاتی ہے یا کوئی کیوں اگر وہ بکر ہے اور آپ کہتے ہیں یار اس میں تو لائن ہے یہ تو ٹوٹا ہوا ہے یہ تو کوئی نہیں خریدے گا یہ میں نہ لوں ایسی بات نہیں ہے اگر کیوں اچھا ہے اس میں ایک یا دو لائنز آ رہی ہیں اپوزٹ سائیڈ پہ یا اس سائیڈ پہ یا اس سائیڈ پہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کیوں کریک ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا کچھ بھی نہیں ہونا کیوں کو ہاں with the passage of time ظاہر ہے کیوں کوئی بھی چیز فوریور نہیں ہوتی خراب ہو جاتی ہے وہ ایک الہدہ بات ہے but یہ repairable چیزیں ہوتی ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا so weather جو ہوتا ہے جو موسمی حالات ہیں گرمی سردی وہ بہت زیادہ effect کرتے ہیں بارش پانی سے کیوں کو صاف نہ کریں چلیں وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کیوں کی repair repair کرنی ہے اور آپ کیا اس میں بہتری کر سکتے ہیں تو I think آج کی ویڈیو اس topic کے اوپر enough ہے اور بھی کوئی سوال آتے ہوں وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں tip کے حوالے سے ذہن میں رکھئے گا کہ best یہی ہے کہ تھوڑی سی mostly جو 9.75 اس کی feral آتی ہے اس کے اوپر tip 10 mm کی لگتی ہے اور پھر ہلکی سی وہ trim ہوتی ہے کٹ کے اس کے بعد برابر بیٹھتی ہے اور پھر اس کو دو تین دن چاہیے ہوتے ہیں تھوڑا سا پیٹنے کے لیے تو best یہی ہے کہ tip اگر خود آپ لگانا سیکھ لیتے ہیں پانچے tipیں ضائع کریں گے تو خود لگانا شروع کر دیں گے otherwise کسی ایسے expert کے پاس لے جائیں جو لڑکا regularly tips لگاتا ہو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو میں بھی tip اپنے ایک دو میرے اچھے students ہیں کچھ اور دوست ہیں جو لگاتے ہیں میرے qp اوپر tip اور بہت اچھی لگاتے ہیں اور ایک tip اگر اچھی لگی ہو تو وہ کافی عرصہ چل جاتی ہے so weight کا decide کر لیں کہ کتنا ہونا چاہیے weight کی کوئی finalization نہیں ہے جب آپ نے q خریدنا ہے تو کتنا ہونا چاہیے آپ کے اوپر depend کرتا ہے بہت زیادہ بھاری qp پہ نہ جائیں کیونکہ i feel کہ ہستہ ہستہ ہاتھ تھک جاتا ہے جلدی اگر qp زیادہ بھاری ہوگا تو بہت light ہوگا تو پھر آپ کو زور زیادہ لگانا پڑے گا response پیدا کرنے کے لئے between 17.5 سے 18.5 یا 19 تک کا weight جو ہے وہ reasonable ہوتا ہے 17 پہ بھی چل جاتا ہے لیکن 16 جو ہے ounces وہ بہت کام ہو جاتا ہے اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ in between لے لیکن again اپنی preferences ہوتی ہیں 18 ounces وہ mostly standard آتا ہے 18 18.5 یہ standards آتے ہیں length اس کی usually لوگ 58 inches مانگتے ہیں میں recommend نہیں کرتا ہمارے heights کے مطابق best ہمارے لئے sizes 57 ہے جو standard ہے 57 سے بھی کام اگر آپ لے سکیں 56.5 وہ بہت اچھا سائز ہے ہمارے لئے کیونکہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کسی ویڈیو میں میں سمجھاؤں گا کیوں سائز تھوڑا سا چھوٹا کیوں کا ہونا چاہیے تو آپ کیوں کو بہت لمبا کیوں نہ لیں کہ 59 کا میں لے لوں یا 58 کا لے لوں شورٹ آپ کی پوری نہیں ہوگی کمپلیٹ نہیں کر سکتے آپ مطلب کر لیں گے لیکن بھ ایکسپیرنس بٹ بیسٹ یہ کہ آپ اگر اپنی کیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اس سے کرنا لینا پڑے گا پاکستان میں رہتے ہیں اگر آپ کی ہائیٹ سکس سے نیچے نیچے ہے تو اگر اس سکس فیٹ سے باب ہے سکس وان سکس ٹو تو پھر آپ ففٹی ایٹ لے سکتے اثر وائز نارملی ففٹی نائن اس ڈیسنٹ ایروز کا میں نے آپ بتا دیا ڈیزائن ظاہر ہے آپ اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں ہر کیو کا کس طرح سے لیتے ہوگا اس کے جو نیئرز اس کے آپ کو ایروز نظر آرہے ہیں بلیک والے یہ پوائنٹیڈ ہوں گے سو ہمیشہ یہ ڈیفرنس ایزی لی آپ کو بتایا جا سکتا ہے ڈیفرنس آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹیڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مشین میڈ ہیں ہینڈ میڈ کیوں ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ یاد رکھئے گا اور کوئی سوال اس کے حوالے سے ہو مجھ سے کر سکتے ہیں مجھ سے ٹریننگ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں میں اسلام باد میں ہوں مجھ سے ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں مجھے اپنے شہر میں اپنے کلب میں اپنے ملک میں بلانا چاہ رہے ہیں میں ٹریننگ بھی کرتا اور اگر اس سنوکر ٹیبل پرچیز کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ بھی ہم سپلائی کرتے ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کر سکتا بلکہ اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو بناؤں گا کہ ٹیبل جب آپ نے خریدنا ہے تو کیا اپنے چیزیں چیک کرنی ہے اس کے اندر ہم نے میکسیمم چیزیں کور کر لی یہاں تک کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے گا نیکس کسی ویڈیو میں میں ضرور شیئر کروں گا کیوں کی کیسے کرنی ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ